گوالیر کے ایک رہائشی علاقے میں بنی فیکٹری میں السبح آگ لگ گئی فیکٹری میں جولنسیل سامگری ہونے کی وجہ سے آگ اتنی تیجی سے فیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کے ساتھ ہی ایک پڑوس میں بنے مکان کو بھی اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا گنیمت رہی کہ اس آج سے میں کسی کی جان نہیں گئی لیکن اب تک آگ بجھانے کے لیے تین درزن فائر برگیٹ بلائی جا چکی ہیں موقع پر موجود رہے فائر سیفٹی آفیسر اور نگر نگم کے ڈپٹی کمیشنر اتیبال سنگیادب نے بتایا کہ ان کے پاس ال صبح ساڑھے چار بجے فون پر آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی جیسا کہ اس فیکٹری پریسر میں کاغذ گتہ گاڑی اور پوہوں کی فیکٹری سنچالت تھی ایسے میں فیکٹری میں بھاری ماترہ میں جولنسیل سامگری جیسے کاغذ کے گتے پلاسٹک اور ربر رکھے ہوئے تھے جب آگ فیلی تو ان سبھی جولنسیل مٹیریل نے تیجی سے آگ پکڑ لی جیسے کابو کرنا کافی مشکل ہو گیا اتیبال سنگیادب کی معنی تو آگ لگنے کے پیچھے کارن کچھ اور نہیں بلکہ مزدوروں کی لاپروائی ہے ان کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے کسی کرمچاری نے یہاں بیڑی پی کر فیک دیتی اور اسی کی وجہ سے آگ تیجی سے فیل گئی اب تک 32 سے زیادہ فائر برگیٹ گاڑیاں موقع پر پہنچی ہیں اور آگ بجھانے کا کام ابھی بھی جاری ہے لیکن ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پوری گھٹنا میں بڑی لاپروائیس فیکٹری سنچالک کی بھی سامنے آئی ہے کیونکہ فیکٹری میں فائر سیفٹری کے کوئی انتظام نہیں پائے گئے ایسے میں اب کاروائی، نگر نگم اور دھمکل ویبھاگ کی اور سے فیکٹری سنچالک کے اوپر بھی کی جائے گی ساڑھے تین بجے آگ لگ رہی تھی توڑی توڑی اور زیادہ ہی لگنے لگی پہر تو چار بجے تب اتنی آگ لگ چکی تھی بھی تو ہم لوگ نے پھر ویٹ کو فون لگایا تو گر میں اندر گر میں ہی آگ آنے لگی کیونکہ وہاں سے بجانے شٹائٹ کی تو بھی اس لیے اس گودام سے اور اندر آگ آنے لگی اتنی پورا گودام جی چل گیا پورا مکان جو نیا ونوائے وہ بھی چل گیا سارا تو یہ مکان آپ کا فیکٹری مالک فیکٹری یہ آپ کی ہے نہیں وہ فیکٹری ہماری نہیں ہے اچھا آپ پڑا سا رہے تھے نہیں یہ گر ہمارا ہے اور وہ فیکٹری ان کی تھی دوسروں کی نہیں بگل میں کس کس چیچ کے گودام تھے یہ گدے وغیرہ کے گودام تھے ان کی گدے کے پتہ نہیں اور کئے کئے گودام ہیں گاڑیوں کا گودام ہے گاڑیوں کا گودام ہے گدے کا گودام ہے اس لیے یہ کواڑے کا ایک تر ہے یہ ادھر کواڑے کا ہے اچھا تو یہ اچھانک آگ لگے آپ کو چار وزے پتا تھا چار سارے سارے تین وزے ٹائم تو دیکھا نہیں تھا اس ٹائم مگر نیچے گئے تو پتا چلا چار وز رہے ٹائم کے اس ٹائم نہیں پتا تھا لیکن اتنی ہی لگ چکی تھی باہر پون لگانے میں ہی لگا ہے فائر ویڈ کو یہ گھنٹے تو لیٹ آئی اتنی لیٹ آئی تھی بہت ہے آپ کے گھر میں ہی نقصان ہوگا ہے بہت زیادہ پورا تو چوکٹ ہے پورے کواڑ پوری کورسیاں پورے کپڑے پوری مسین ادھر کی سائیڈ اٹھا کے ادھر فیکی وہ ادھر کی سائیڈ یہ سامان بھی پردے وغیرہ چار بچے تھے گھر میں چار بچے پوری فیملی ہم لوگ پوری فیملی نیچے گئی اس لیے لوگ آگوں نے چلا لوگ نکل نکل کے باہر گئے بچے چار تھے اور ممی پاپا سب لوگ تھے یہ رات کو قریب چار وز کے چار منٹ پہ ہے آگ کی کا نام یہ سوچنا دی گئی ہے اور یہ گتہ فیکٹری ہے اس میں روبر کا بھی سامان بنتا روبر کا رو مٹریل ہے پلاسٹک کا رو مٹریل ہے اور ایک بوہ فیکٹری ہے تو اس میں وہ آج کرمچاری جو اندر ہی تھے تو ہمیں بیڑی بیڑی پی کے پھینک دیئے اور چونکہ پوری فیکٹری میں جولنسیل ہی پدارت رکھا ہوا تو دیرے دیرے وہ آگ سلگ گئی گیٹ کے پاس ہی آگ کی جہاں وہ کامچاری لیٹے ہوئے تھے تو پھر وہ آگ جیسی تیب روی تو لوگوں کو بھاگ بھاگنا پڑا اور بھاگ گئے آسے اور انہوں نے آگ بھجانے کا کوئی پریاس نہیں کیا اور انہوں نے کوئی سوچنا نہیں دی باہر لوگوں کو بتایا تو انہوں نے سوچنا دی کتنی دیر میں آگ کافی آگے نکل چکی تھی اور بیسے ہی جیسے سوچنا ہے بیسے ہمارے گاڑی آنا شروع ہو گئی پندرہ منٹ کے اندر قریب یہاں ہماری نو گاڑیاں آگ چکی لگو ابھی تک کتنی گاڑیاں لگ چکی ہیں ابھی تک قریب 32 گاڑی پانی لگ چکا ہے اور اس سمیں آگ جو اندر سے دھک دھک رہی ہے اس کو بجانے کے لیے گاڑیاں اس نے اس کے لئے گاڑیاں لگیں گئی ہے اس کے علاوہ اس گھر میں بھی آگ لگتا ہے اسے کے اسے فیکٹری کا جو کا نام پیچھے سے جل آیا پیچھے انہوں کی کھڑکی بغیرہ تھی تو کھڑکی جل گئی تو جلنے کان دھوان انہوں کے کر کے اندر آ گیا ہے بچے بھی تو اس لیے وہ بچے سب نکل آئے تھے باہر نکال لیا سورچھت اگر مالو یہی رات میں گٹنا ہوتی دیر رات ہوتی ہے تو ان بچوں کے گھٹن بھی ہو سکتی ہے پھر سے بھار بڑی گٹنا ہوتی ہے اندر بھی چار پانسو رہتے ہیں جو فیکٹری تھی اس میں کوئی فائر سیفٹی اللہ رہا ہوں یا فائر سیفٹی کی کوئی فیکٹری میں کوئی سادھن نہیں لگا تھا بالٹی کا سیمپل جو رہتا رہتی ہے وہ بھی کئی نہیں لگا ہوا ملا تو اس طرح سے آپ کے دوارہ کاروائی کی جائے گی ہے اس پر اس کے لیے بیدانے جتنی کاروائی کی جائے گی اسے نوٹس بھی دیا جائے گا اور جتنی گاڑی جو پانی لگا ان سے بسولی کی جائے گا فیکٹری مالک خامنے آئے ہیں بھی یا نہیں فیکٹری مالک آ گئے تھے فیکٹری مالک نے بھی یہاں آ کر کے سوچان دی تھی ان کے ساب سے بھی جب انہوں نے پورا ویڈیو وغیرہ بھیجا تو گاڑی انہوں نے سن کے اور بڑھا بھی گئی تھی گوالیر تے پیوش شریفا سوئی تھی انہوں نے بھارت